شیعہ حضرات اس کے اسباب بیان کرتے ہیں اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم کے حق پر قائم ہونے کی حمایت کرتے ہوئے حد سے بھی بڑھ جاتے ہیں اور بہت کچھ حضرت معابیہ کے خلاف کہتے چلے جاتے ہیں یعنی ایک ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو خارجی الزہن ہیں کیا؟ خارجی الزہن اور وہ اپنے دل میں بغض اہل بیعت رکھتے ہیں چھپا ہوا بغض رکھتے ہیں چھپا ہوا بغض ظاہر نہیں کرتے نام نہیں لیتے بغض اہل بیعت کا مگر اہل بیعت اتحار کی محبت سے ان کے دل خالی یا بغض اہل بیعت کا کہ کوئی نہ کوئی گرد یا بیج ان کے اندر مخفی طور پر ہوتا ہے اس کے پیش نظر وضعیت امیر معابیہ کے اقدام کو بہار صورت ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں اس کا ڈیفینس کرتے ہیں دفاع کرتے ہیں اور اسے درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نتیجتاً وہ بھی حد سے بڑھ کر ایک اکسٹریم تک چلے جاتے ہیں یہ اقدام بھی ناروا اقدام ہے یعنی ایک غلط قدم کو درست ثابت کرنا کبھی درست نہیں ہو سکتا ہمارا موقف کیا ہے یعنی اصل اہل سنت والجماعت کا اور اہل سنت کے عیمہ کا اکابرین کا راہ راست پر چلنے والے سواد آزم کا اصل موقف کیا ہے دونوں انتہاؤں سے بچ کر وہ بات کہنا جو میں نے احتیاط کے ساتھ کہی ہے کہ درست کو درست کہا جائے غلط کو غلط سمجھا جائے مگر ہم سیدنا علی شیرِ خدا ہی کی خلافت کو حق پر مبنی خلافت سمجھیں انہی کی خلافت و امامت حق ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزاد حکومت کا اعلان کر دینا اور سیدنا علی شیرِ خدا کے دست حق پرست پر بیعت نہ کرنا اور ان کی خلافت کو قبول نہ کرنا لاکھ دلائل دیے جانے کے باوجود بھی درست نہ ہے نہ ہو سکتا ہے ہم ان کے اقدام کا دفاع نہیں کرتے مگر کیا کرتے محض ان کے صحابی رسول ہونے کی بنیاد پر یہ غلطی صحابی سے بھی سرزد ہو سکتی ہے صحابی انسان ہوتا ہے وہ رسول اور نبی اور پیغمبرِ معصوم نہیں ہے اولیاء اللہ سے صادر ہو سکتی ہے غلطی خواہ سبب اس کا نفس کی خواہش ہو اس کا خلبہ ہو خواہ سبب اس کا خاندانی محبت کا اور خاندانی عصبیت کا غلبہ ہو خواہ سبب اس کا بیٹے کی جانشینی کی چاہت کا اور اس کی محبت اور حوص کا غلبہ ہو خواہ سبب اس کا ارد گرد کے بلک شام اور دمش کے جو ماحول تھے سیاسی ان کا خارجی دباؤ خواہ خاندانی چپکرش کے زیر اثر ہوا ہو خواہ بزا میں خیش خون خرابے سے بچنے اور خلافت کو دو عصوں میں بٹ جانے کے در سے اس خوف سے بچاؤ کے لیے نیک نیتی پر کیا گیا قدم ہو اسباب کوئی معرخ جو چاہے بیان کر لے جس کا جی چاہے اس سبب کو قبول کر لے جس کا جی چاہے دوسرے سبب کو قبول کر لے اسباب جو بھی ہوں مگر اس قدم کو کا دفاع نہیں کیا جا سکتا ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ باوجود ہم چھوٹے وہ صحابی رسول تھے اقدام غلط تھا مگر صحابی رسول اور حضور علیہ السلام کا ارشاد کہ میرے تمام صحابی آدل ہیں ان کی طرف بدنیتی کا الزام اس کا انتصاب اور بدنیتی کو منصوب نہیں کرنا چاہیے خواقہ علیہ السلام کے انشاد کے پیش نظر صحابیت کے حیاء کے پیش نظر اور حضور کے صحابہ کے عدول ہونے کے تصور کے پیش نظر عدباً اور حیاءاً اپنی زبان بند رکھتے ہیں اور ان کی ذات پر تان تشنی اور تنقید نہیں کرتے ہیں عدباً اور حیاء خموشی کو واجب سمجھتے ہیں اور انہیں گالی دینے کو حرام سمجھتے ہیں اور تان اور تشنی دینا ان کو برا بھلا کہنا ان کو ماذا اللہ منافق کہنا استغفر اللہ کافر کہنا یا ان پر لانت ملامت بیجنا یا برے الفاظ کے ساتھ انہیں یاد کرنا اس عمل کو صحابیت کی توہین سمجھتے ہوئے اور حضور علیہ السلام کی حکم کی خلاف ورزی تصور کرتے ہوئے عدب اور حیاء کے خلاف سمجھتے ہیں اور عدب اور حیاء ہے صحابیت کے پیش نظر اور حقیقت میں وہ حیاء رسول ہے کہ حضور کے صحابی ہیں ہم خاموشی کو واجب گردانتے ہیں اور زبان درازی کو حرام سمجھتے ہیں چونکہ اہل سنت میں تمام تر حقائق کے باوجود پھر سب سے بڑی حقیقت ایک عدب کی بھی ہے تمام تر حقائق اور واقعات کے باوجود ایک سب سے بڑی حقیقت کس کی؟ عدب کی بھی ہے اور عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں لہذا اس عدب اور حیاء کے پیش نظر خاموشی ہمارا مسلک ہے مگر اس خاموشی سے بڑھ کر ان کے اقدام کا دفاع کرنا ہم نہ جائز سمجھتے ہیں اسے درست قرار دینا ہم نہ جائز سمجھتے ہیں درست مولا علی شریف خدا ہی ہے جائز قدم مولا علی شریف خدا کا ہی ہے حق پر مبنی خلافت مولا علی شریف خدا کی ہی ہے سو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ حق حضرت علی شریف خدا کی جانب تھا حق حضرت علی شریف خدا کی جانب تھا اور ہماری فقہ کی اور حقائد کی بعض کتابوں میں سرحت کے ساتھ یہ بات درج بھی ہے بعضوں نے تو یہاں تک بھی لکھ دیا ہے کہ حق سیدنا علی شریف خدا کی طرف تھا اور حضرت معابیہ کا اقدام حضرت علی کے خلاف بغاوت تھا اگر وہ صحابی رسول نہ ہوتے کوئی اور شخص ہوتا تو پھر اس کے لئے حکم سخت ہوتا اس کے لئے حکم سخت ہوتا یہ آقا علیہ السلام کی صحابیت ہے کہ جس نے ان کو سخت حکم سے بچا لیا اس کی حفاظت کی بس یہ دفاع ہے صحابیت دفاع ہے موسیقا